نواز صاحب بہت مقبول شائر آپ ہیں ہندوستان کے اور ہندوستان کے باہر کے عوام کے لیے بھی آج بجنور کی سرزمین پر آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے آج کے مشاعرے کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں اور تعلیم کے لیے آپ بہت کچھ کر رہے ہیں کچھ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتاتے ہیں آپ نے ایک لفظ اپنا خرچ کیا ہے جسے مجھے مقبول کہا ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ خدا کرے کے مقبول ہو جاؤں دیکھیں بجنور ایک تاریخی شہر ہے اور عدبی اعتبار سے بھی تاریخ ساز شہر ہے اور میں تو اس زمانے سے آتا ہوں جس زمانے میں ملہب موچھے بہت ہلکی ہلکی سی ہوا کرتی تھی ڈاڑی بھی نہیں ہوتی تھی اس زمانے سے یہاں آتا ہوں تو بجنور کے تو سامعین نے ہمیں جوان کیا ہے اور یہاں کی سخن فہمی سخن شناسی وہ ہمیشہ بہت ہی قابل قدر رہی ہے اور بڑے بڑے مشاعرے ہوئے ہیں نمائش کے مشاعرے بھی اور نمائش سے ہٹ کر بھی مشاعرے ہیں اور بارال یہاں اگر آپ عدبی اعتبار سے دیکھیں وہ علم ہو فلم ہو تاریخ ہو افسانہ ہو کچھ بھی ہو یہاں ہر طرح کے لوگ بڑے قدر والے پیدا ہوئے ہیں بجنور ہو یا بجنور کا اطراف ہو تو بجنور میں ہمیشہ مشاعرہ تاریخ سارس ہوا ہے کافی دن کے بعد میری حاضری ہوئی ہے تو میں یہ امید کرتا ہوں جو جن شورہ اور شاعرات کو منتظمین نے مربو برحمانی صاحب نے اور دوسرے حضرات نے ان کے ساتھیوں نے مدو کیا ہے اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ آج کا مشاعرہ بھی تاریخ ساز ہی ہوگا اور تمام لوگ اس کے گواہ بنیں گے جو یہاں موجود ہیں بارال ایک بار میری نیک خواہشات مشاعرے کے لیے تعلیم کے بارے میں آپ نے کہا اصل میں مشاعروں کی بدنصیبی کیا ہوئی کہ مشاعروں میں پڑھے لکھے لوگوں نے جانا بند کر دیا اور پڑھے لکھے لوگوں نے آنا بند کر دیا دونوں باتیں بہت مشکل ہو گئی ہیں اسٹیج ہوا کرتا تھا جس زمانے میں مشاعرہ ہوتا تھا ماں اپنے بچوں کو بھیجا کرتی تھی کہ آج بغیر کاپی اور سلیٹ کا ایک سکول کھلا ہوا ہے جس میں رات کو تمہیں کچھ سیکھ کے آنا ہے بدنصیبی کیا ہے کہ مشاعرے میں ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں جو نئی نسلے سیکھ کے جا سکے دوسری بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری نئی نسلے مشاعروں میں آتی ہی نہیں ہیں میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو ضرور ساتھ لے کے آیا کیجئے کسی بھی زبان کا مستقبل نئی نسلوں سے وابستہ ہوتا ہے آپ آتے ہیں آپ کے بچے نہیں آتے ہیں تو اردو کے مستقبل کی فکر مندی شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیا کیجئے نئی تہذیب نیا کلچر نیا تمدن اور نئی نئی فکر اور سوچ یہاں سے سیکھ کے بچے جائیں گے ایک مصرہ آدمی کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے پوری سوچ کے اندر تبدیلی واقع کر دیتا ہے میں تو اکثر کہتا ہوں یہ جو نئی نسلوں کے اندر خودکشی کا رواج رائج ہوا ہے ارے اللہ کے بندوں انہیں مشاعرے میں بیجنے لگو یہ حالات بند ہو جائیں گے ان کے سوچنے کے دھارے تبدیل ہوں گے ان کے اندر پوزیٹیو ملے بے پروچ آئے گی یہ مصبت انداز میں سوچیں گے یہ نگیٹیو انداز میں سوچنے والی نسلیں جو پیدا ہو رہی ہیں اور یہ ادھر خرابیوں کی طرف جا رہی ہیں انہیں مشاعرے بچا سکتے ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہماری شائر برادری کو بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ بہت کچھ پروستنا ہوگا مشاعرے میں ہم جو کچھ پروستے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہماری نئی نسلوں کے لیے کتنا مفید ہے کتنا بہتر ہے اور یہ نئی نسلیں ہی ہمارا ہمارے سماج کا ہمارے ملک کا مستقبل ہیں تو اگر ہم اپنا روشن مستقبل بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں مشاعرے میں یعنی کہ ہمارے شائر دوستوں کو اچھی سے اچھی بات پیش کرنی ہوگی مشاعرے میں رومانیت کوئی برائی نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے لیکن صرف رومانیت ہی مشاعرہ نہیں ہے اور شائری نہیں ہے زندگی کے بہت سے موضوعات ہیں ان موضوعات پر ہماری نئی نسلوں کو ہمارے بچوں کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا رہا تعلیم دیکھیں ہمارا شوق جو ہے وہ شائری ہے اور ہمارا مشن تعلیم ہے اور تعلیم میں بھی بیٹیوں کی تعلیم میرا بانما یہ ہے کہ اگر سماج اور معاشرے میں کوئی بڑا انقلاب آئے گا تو وہ بیٹیوں سے آئے گا تو اس لیے ہم نے یہ جو بیٹیوں کی تعلیم کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے میرے سارے ادارے بیٹیوں کے ہیں اور مجھے تو جب میں کہیں بات کرتا ہوں تو میں ہر بیٹی کو اپنی بیٹی بتاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم یافتہ کریں اور میں مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ سماج میں مادی طور پر تو بہت ترقی کی ہے ریسورسز بہت بڑھے ہیں اب تو کئی کئی منزل کے مکان ہونے لگے ہیں پہلے سائیکل میں اثر نہیں آتی تھی یا فور ویلر ہر گھر میں میسر ہے تو ہم اس اعتبار سے تو ہم نے بہت ترقی کی ہے لیکن رشتوں کے اعتبار سے ہم بہت سمٹ گئے ہیں ہم بہت ٹوٹ گئے ہیں اپنے گھروں میں جاتے ہوئے لوگوں کو ڈر لگتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ ہر گھر میں ایک ایسی بہو ہو کہ ساس اور سسور کا جانے کو جی چاہے ہر گھر میں ایک ایسی اور ساس سسور اور ساس ہو کہ بہو کا جانے کو جی چاہے ہر گھر میں ایسی بیوی ہو کہ شوہر کا گھر جانے کو جی چاہے ہر گھر میں ایک ایسی نند ہو کہ بھاوج کا گھر جانے کو جی چاہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ ہماری بیٹیاں تعلیم یافتہ ہوں اور تربیت یافتہ ہوں تو گھر خود بخود جنت بن جائیں گے اور جنت میں نے دیکھی تو نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں رشتے زندہ ہیں بہو کا ساس سے ساس کا بہو سے نند کا دیورانی سے دیورانی کا جٹھانی سے بھائی کا بھائی سے بھائی کا بھاوج سے بھاوج کا دیور سے تو شاید وہی گھر جنت ہے اسی گھر کو جنت کا حد ہے بہت بہت شکریہ